بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہتے ہیں کہ توفیل بن عمر دوسی جب ایمان لائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مضبوط کلہ ہے اگر آپ چاہیں تو اس کلے میں منتقل ہو جائیں یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اب اس قوم کو چھوڑنا ہوگا تو انہوں نے اس کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معلوم ہے کہ ایسے معاقع پیدا ہو گئے تھے جن میں مسلمانوں کو مکہ سے نکلنا پڑا حبشا کی طرف فجرت اسی طرح کے حالات میں ہوئی تھی ابھی قوم کو چھوڑ دینے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا لیکن جو مسلمان زیادہ ستائے گئے جن کے لئے وہاں رہنا مشکل ہو گیا ان کو آپ نے اجازت دے دی تھی کہ وہ اگر نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں جب اس طرح کے حالات تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی پیشکش یہ قبیلہ دوس کے تو فیل بن عمر نے بھی کی اس کا ذکر اور روایتوں میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ پیغمبر اس وقت تک اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ کوئی اجتہادی معاملہ نہیں ہوتا پیغمبر کے ہجرت کرنے کا بلکہ اللہ ہی کے حکم پر اور اللہ ہی کے اذن سے وہ اس کا اقدام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیا تو یہ بات بار بار قرآن مجید میں کہی کہ کہیں اس معاملے میں کوئی قبل از وقت اقدام نہ کر بیٹھنا چنانچہ خاص طور پر سیدنا یونس علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ ان سے یہی غلطی ہو گئی تھی انہوں نے قبل از وقت اپنی قوم ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو تنبیہ کی بلکہ مچھلی میں پیٹ میں ڈال دیا اور اگر وہ وہاں اللہ سے توبہ و استغفار نہ کرتے تو فرمایا کبھی باہر نکلنا نصیب نہ ہوتا تو رسول اللہ سلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یعنی آپ کہیں مچھلی والے یونس کی طرح اس معاملے میں کوئی جلدبازی نہ کر بیٹھئے گا اور یہ کہا گیا تھا کہ فسبر لے حکم رب یعنی اللہ کے فیصلے کے انتظار میں آپ اپنی دعوت جاری رکھیں گے جب اللہ ہی آپ کو حکم دے گا تو آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی اور اپنی طرف سے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذکر اللہ علیہ الانسار یعنی اللہ نے یہ سعادت انساری کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ پیغمبر ان کی طرف عجرت کر کے آئے یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل دوسری کی یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دی یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب حضور مدینہ حجرت کر آئے تو یہ طفیل بن عمر بھی حجرت کر کے مدینہ آگئے اور ان کی قوم کے ایک اور صاحب بھی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آگئے یعنی انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اور دو لوگ حجرت کر کے مدینہ آگئے اس علاقے سے مدینہ میں آ کر کچھ ایسی صورت ہوئی کہ ان کو کچھ پیٹ کی بیماری ہو گئی اس میں بڑی تکلیف ہوئی تو یہ جو صاحب ساتھ آئے ہوئے تھے ان کا حال یہ ہو گیا کہ یہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے جو گھانسیاں ہوتی ہیں ان کو لے کر اپنی یہ رگیں کٹ لیں اس سے خون بہ نکلا اور ان کی وفات ہو گئی یہ ظاہر ہے کہ ایک نویت کی خودکشی تھی یعنی بیماری سے یہ تکلیف سے بعض وقت آدمی واقعتاً اس طرح تنگ آ جاتا ہے یا ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتا تو اس میں ان سے یہ اقتام ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو فیل بن عمر نے ان کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ بہت خوش ہیں اور ان کی حالت بہت اچھی ہے لیکن ہاتھ انہوں نے اپنا لپیٹا ہوا ہے تو انہوں نے خواب میں ان سے کہا کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا یعنی تم مسلمان ہوئے تھے تم نے ہجرت کی تھی تم رسول اللہ پر ایمان لائے تھے اس کے بعد تم اپنی تکلیف برداشت نہیں کر سکے اور تم نے اس طریقے سے گویا خودکشی کر لی تو تمہارے پروردگار نے کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہجرت جیسا بڑا اقدام کیا تھا اور اللہ پر ایمان لائے کر اللہ کے رسول پر ایمان لائے کر اپنا گھر بار چھوڑا تھا اس عمل کے سلے میں اللہ نے میرا یہ گناہ ماف کر دیا مجھے بخش لیا اور میرا گناہ ماف کر دیا یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ لیکن یہ ہاتھ کیوں آپ کا لپیٹا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو تم نے خود خراب کیا ہے اس کو ہم درست نہیں کریں یہ تفیلت نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے کہا کہ پروردگار اب تم نے اس کی مغفرت کی ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو بخش دیں یعنی حضور نے ان کے لئے دعا کی یہ روایت امام مسلم اس لئے لائے ہیں تاکہ یہ وہ بتا سکیں کہ اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ خودکشی ایک بڑا جرم ہے تو یہ بھی اگرچہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کا ارتکاب ہے لیکن اس کی بھی دو نویتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرکش ہو کر اس طرح کا اقدام کرتا ہے ایک یہ ہے کہ کوئی بیماری کی کوئی تنگدستی کی تکلیف اس درجے میں پہنچ گئی کہ آدمی سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو اس میں بہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی توقع ہے اور اگر کوئی چھوٹا موٹا اس میں سزا کا معاملہ ہوگا بھی تو اللہ کے پیغمبر کی شفاعت سے امید ہے اللہ اس کو معاملہ فرما دیں گے یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ یہ بات کہ کوئی آدمی جانتے بوچتے اللہ کے ساتھ شریک تھرائے یہ تو ناقابل معافی جرم ہے اس میں نہ کسی کی بات چل سکتی ہے نہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کسی کی بات سننے کے لئے تیار ہوں گے لیکن اس کے نیچے نیچے جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے اور اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے ہاں مغفرت باعث بن سکتے ہیں اس میں بھی یہ پہلو چونکہ موجود ہے اور بلکل معقول محسوس ہوتا ہے تو اس کو انہوں نے بیان کر دیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک بڑا جرم ہے بہرحال اس سے انسان کو بچنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں استرار اور اس طرح کے معاملات میں آدمی سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اور اس نے نیکیاں کی بڑے بڑے اقدامات کی ہیں یعنی خیر اس کے ہاں موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اس کی ان نیکیوں کو سامنے رکھ کے اس نے ہجرت کی تھی حضور پر ایمان لائے تھے تو اس میں معافی کی گنٹا ہے اس نے کلائے تو اس کو بیان کیا انہوں نے